نکاح دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کو زامن بنا کر آپ رشتہ بناتے ہیں دنیا کا کوئی بھی رشتہ اس دنیا میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کو زامن بنا کر نہیں بنایا جاتا کچھ قدرتی طور پر ہی بنے ہوتے ہیں ماں باپ رشتہ دار لیکن نیا بیوی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اپنا رشتہ بناتے ہیں اور سب سے زیادہ زیادتیاں ہم اسی رشتے میں کرتے ہیں اگر ایک شوہر کا شرعی حق ہے اگر ایک عورت کا شرعی حق ہے تو وہ اسی لئے ادا نہیں کرتے کہ اما ابا کیا کہیں گے رشتدار کیا کہیں گے اگر میری بیوی کا دل کر رہا ہے کہ ہم گھومنے چلے جائیں تو اما ابا نہیں مانیں گے اور اگر شوہر مجھے کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن میرے اما ابا اس کے مخالف ہیں تو میں کیسے اس کی بات مانوں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو جواب دے نہیں ہیں یہ وہ رشتہ ہے جس کے معاملے میں آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ قیامت والی دن اللہ کو جواب دے دیں کہ ہاں میں نے آپ کی اس بندی سے یا اس بندے سے زیادتی کی تھی کیونکہ میں نے آپ کو ہی گبا بنایا لیکن سب سے زیادہ زیادتی ہیں میں نے اسی رشتے میں کی میں نے باقی سب کو خوش رکھا ہر چیز بروائیڈ کی ہر ایک کو لیکن اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتے تو یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نشانی ہے اور ہم سب سے زیادہ خراب اس کو کرتے ہیں تو اس رشتے کو جتنا آپ بنا سکتے ہیں بنا لیں کیونکہ آپ کی بیوی وہ پرائید ہوگی جو آپ کی حق میں پہلی گواہی دے گی آپ کا شوہر ہوگا جو آپ کے حق میں گواہی دے گا تو اپنے گواہ کو تو اپنے حق میں رکھئے نا آپ آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں جن کو روزہ میشر شاہد آپ ملیں بھی نا جو آپ کا گواہ ہے اس کو خوش رکھئے